اسلام علیکم دوستو نئے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہے اس لیکچر میں ہم کمپیوٹر کے میموری یونٹس کے بارے میں بات کریں گے کون کون سی یونٹس ہم کمپیوٹر میموری میں استعمال کرتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں جانکاری چاہیے تو ہم یہاں پہ میموری یونٹس کی بات کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ میموری کا سب سے جو سمالیسٹ یونٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائنری ڈیجٹ جو کی 0-1 کی فارمیٹ میں ڈیٹا سیو کرتا ہے اور اس وجہ سے بائنری ڈیجٹ کو ہم بٹ پی کہتے ہیں کمپیوٹر میں جتنی بھی پروگرامز پروسیس کرتے ہیں یا سیو ہوتے ہیں وہ ایڈ دا اینڈ بائنری ڈیجٹ کی فارمیٹ میں بٹس کی فارمیٹ میں سیو ہو جاتے ہیں یا پھر پروسیس ہو جاتے ہیں پھر اس کی بات آتا ہے ون نیبل ون نیبل جو کہ چار بٹس کے فور بٹس کے برابر ہوتا ہے اس طرح ون بائٹ ایٹ بٹس کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ کچھ جو لے ڈیسک کمپیوٹرز ہیں ان میں ورڈ کا کنسپٹ بھی آتا ہے آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ ورڈ بھی ایک ڈیٹا یونٹ ہے میموری یونٹ ہے یہ کیا ہوتا ہے امانٹ آف ڈیٹا سی پی او انٹرنل ریجسٹرز ہول جو سی پی او کی اندر یہ سی پی او ہے اس کے اندر کچھ ریجسٹرز ہوتا ہے جیسے میموری ایڈریس ریجسٹرز وغیرہ یہ ریجسٹرز خود کچھ ڈیٹا سیو کرتے ہیں کچھ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں فور فاسٹر پروسیسنگ جو مورڈن کمپیوٹرز ہیں وہ سکسٹی فور بٹ کی ورڈز ان کا سائز ہوتا ہے لیکن جو ہماری دوسری اپلینسز ہے یا دوسری پروڈکس ہے جن میں ایمبیڈر اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے ان کی اندر ایڈ بٹس سکسٹین بٹس تیٹی ٹو بٹس کی ورڈ سائز کے ریجسٹرز موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ون کیلو بائٹ جو کہ ہمارے پاس وانتوزن ٹوانی فور بائٹس کے برابار ہوتا ہے اسی طرح ون میگا بائٹ وانتوزن ٹوانی فور کیلو بائٹس پھر اس طرح وان گیگا بائٹس وانتوزن ٹوانی فور میگا بائٹس پھر اس طرح وان ٹیرابائٹس ٹی بی وچھ اس ایکول ٹوانتوزن ٹوانی فور گیگا بائٹس یہ سارے جتنے بیسک میموری یونٹس ہیں ہم نورملی جو پرسنل پروفیشنل لائب میں جتنے بھی ڈیوائسیز یا پورٹیبل ڈیوائسیز یوز کرتے ہیں ان میں یہ والے میموری یونٹس زیادہ تر ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں زیادہ تر گیگا بائٹس میگا بائٹس ٹیرابائٹس یہ ہم کومنلی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کچھ میموری یونٹس ہیں جن کو ہم ہائر یونٹس کہتے ہیں وہ بھی انہی تسلسل انہی میموری کا تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ وان پیٹا بائٹس جو کہ ہمارے پاس وان تازن ٹوانی فور ٹیرابائٹس کے برابر ہوتا ہے اس طرح وان اگزا بائٹ وان تازن ٹوانی فور پیٹا بائٹ پھر اس طرح وان زیٹا بائٹ وان تازن ٹوانی فور اگزا بائٹ وان یوٹا بائٹ وچیز ایکوال ٹوان تازن ٹوانی فور زیٹا بائٹ اور اسی طرح وان برونٹو بائٹ جو کہ برابر ہے وان تازن ٹوانی فور یوٹا بائٹ جو لاسٹ دو میموری یونٹس ہے ون برونٹو بائٹ ون جیو بائٹ اس کو بھی ون جی بی کہتے ہیں یہ سب سے ہائیسٹ میموری یونٹس ہے جو کی بڑی ڈیٹا سرورز ڈیٹا سینٹرز میں استعمال ہوتے ہیں جو لاسٹ ون ہے جیو بائٹ اس میں وان توزنٹ ونٹی فور کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا لیکن یہ میموری کا سب سے ہائیسٹ یونٹ ہے جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹا سرورز ہوتے ہیں ان میں یہ جو برونٹو بائٹ ہے اور جیو بائٹ ہے یہ والی فور میٹ میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے سی ہوتا ہے تو آپ کو یہ جان کر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گوگل کے پاس جو لے ٹیسٹ سرورز ہے نائن ہنڈیٹ توزنڈ ڈیٹا سرورز گوگل استعمال کرتا ہے کرنٹی تو نائن ہنڈیٹ توزنڈ ڈیٹا سرورز کا مطلب ہے کہ نائن لاکھ ڈیٹا سرورز جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کا ڈیٹا ہمارے سٹور ہوتا ہے گوگل کے اندر اور وہ برونٹو بائٹ اور جیو بائٹس کے فور میٹ میں سٹور ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اپنی کمنٹس اور سججیشنز ہمارے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ